بسم اللہ الرحمن الرحیم نہم کلاس کے طلبہ و طالبات اسلام علیکم امید ہے آپ کی صحت اچھی ہوگی عزیز ساتھیوں مطالعہ پاکستان سبق نمبر ایک کا یہ دوسرا لیکچر ہے پچھے لیکچر میں ہم نے پہلے سبق کی تدریسی مقاصد کے بارے میں ہم نے پڑھا اور نظریہ کی مختلف تعریفوں کو ہم نے تفصیل سے جانا آئیے اب اگلا ٹاپک شروع کرتے ہیں مطالعہ پاکستان کتاب صفحہ نمبر دو پر آج ہمارا عنوان ہے نظریہ کے موخص یعنی کن کن ذرعے سے نظریہ جنم لیتا ہے اور پھر یہ آگے بڑھتا جاتا ہے اور اس کے کیا کیا ذرعے ہیں آئیے ان کو تفصیل سے دیکھتے ہیں نظریہ کے موخص میں سب سے پہلے ہے مشترکہ مذہب مشترکہ کا مطلب ایک جیسا ہونا مذہب یعنی ایک ایسا عقیدہ جس پر تمام لوگ ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں مذہب محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا یعنی اس میں صرف عبادات نہیں ہوتی بلکہ ہماری پوری زندگی کو مذہب متاثر کرتا ہے اور کسی قوم کی پوری معاشرتی زندگی مذہب کے گرد گھومتی ہے اور اس کو مذہب متاثر کرتا ہے انیسویں صدی میں برہ سگیر پاکو ہند میں کئی ہندو تحریکوں مثلا آریہ سماج اور بھرمو سماج وغیرہ نے جنم لیا پیارے ساتھیوں ہندوستان میں جتنی بھی قومیں آئیں ہندووں نے ان کو اپنے ساتھ ملا کر اپنے جیسی ہی قوم بنانے کی کوشش کی ہندووں نے ان کی الگ پہچان کو ختم کیا ان کو اپنے ساتھ اپنے مذہب کے مطابق اپنے جیسا بنایا ان کی زبان کو اپنی زبان کے ساتھ ملایا ان کے رسم و رواج کو ان کی رہن سہن کو ان کی عداد اور تمام زندگی کے ہر پہلو کو انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق کیا اور دوسری قوموں کو اپنے اندر سمو لیا یعنی ان کو بھی ان کی الگ شناخت بلکل ختم کر دی اور ان کو بھی ہندو ہی بنا دیا اور ہندوئزم کی طرف لے آئے لیکن جب برے سگیر میں مسلمانوں نے اسلام پھیل آیا اور اسلام پھیلتا گیا اور ایک کثیر تعداد میں مسلمان ہو گئے لوگ تو ہندووں نے پھر سے اپنی اس کوشش کو جاری رکھا اور انہوں نے مسلمانوں کو بھی ہندوئزم کی طرف لانے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو ان کے مذہب سے الگ کرنے کی کوشش کی ان کی الگ شناخت ان کا الگ تشخص ختم کرنے کی کوشش کی جبکہ مسلمانوں نے وہ ثابت قدم رہے اور انہوں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا آئیے اب اسی کی طرف بڑھتے ہیں ہندوئوں کا کیا مقصد تھا ان کا مقصد یہ تھا کہ ہندوئزم کی اشاعت کی جائے یعنی اس کو پھیلایا جائے اور مسلمانوں کو نیچہ دکھایا جائے یعنی ان کو ان کے مذہب سے ہٹا دیا جائے اور ان کو بھی ہندو بنا دیا جائے آریہ سماج کے بانی یعنی آریہ سماج کو بنانے والے بانی بنانے والا پندت دیا نن سرسوتی نے تو حد ہی کر دی انہوں نے انسانیت کے دائرے یعنی اخلاقیات کو بھی بھول گئے ہندوئزم کو پھیلانے کی کوشش میں انہوں نے شدی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جس کا مقصد کیا تھا کہ غیر ہندووں کو زبردستی ہندو بنا دیا جائے یعنی اگر کوئی شخص ہندو نہیں ہے اور وہ برے سغیر میں رہ رہا ہے تو وہ اس کو زبردستی ہندو بناتے تھے یعنی شدی ہندو ذہن کے مطابق پاک صاف بنانا تھا ان کے مطابق جو لوگ ہندو نہیں تھے غیر ہندو تھے وہ ناپاک تھے ان کو پاک کرنے کے لیے زبردستی ہندو بنانا ان کو پاک کرنا کہلاتا تھا ان کے مذہب کے مطابق جبکہ مسلمان ہرگیس بھی ایسا نہیں چاہتے تھے اور مسلمانوں نے ثابت قدمی کے ساتھ اسلام پر ڈٹے رہے اور بلاخر انہوں نے ہندووں کی چالوں سے اور ان کی غلامی سے اور ان کے ظلم سے تنگ آ کر یہ کوشش شروع کر دی کہ وہ ایک الگ ریاستبت حاصل کر رہے جہاں وہ ازادی سے زندگی گزار سکیں برمو سماج کا بانی راجہ رام موہن رائے بھی مسلم دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف تقاریر کرتا تھا یعنی وہ بھی مسلمانوں کے خلاف تھا اور لوگوں کے ذہن بدلنے کے لیے تاکہ وہ بھی ہندویزم کی طرف آ جائیں تقریریں کیا کرتا تھا کانگریسی دور دور حکومت جو سن انیس سو سنتیس سے انیس سو انتالیس تک رہا ان کے اس خیال کو مزید پکتا کر دیا کانگریسی دور حکومت نے کانگریس ہندووں کی جماعت تھی اس کے دور حکومت میں اس خیال کو مزید ابھارہ پکتا کیا اور متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی شناف اور پہچان کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا اور دن بہ دن یہ مسائل بڑھتے ہی جا رہے تھے ان مسائل کی وجہ سے ہی مسلمانوں کے ذہن میں یہ خیال یا یہ سوچ اُبھری کہ انہیں الگ موطن پاکستان حاصل کرنا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے مشترکہ سیاسی مقاصد مشترکہ کا مطلب ایک جیسے اور سیاسی مقاصد یعنی ایک جیسے سیاسی مقاصد کیا تھے دنیا مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولہ دنیا کی انہوں نے اپنی ازادی کے لیے جدوجہد کی کوشش کی اپنے آپ کو ازاد کروایا انگریزوں کی آمد سے برے سگیر پاکوہین میں جمہوریت کا تصور ابرہ یعنی جب انگریز برے سگیر میں آ گئے سن 1857 کی جنگ ازادی جو انگریزوں نے جیت لی اور وہ برے سگیر پر انہوں نے قبضہ کر لیا تو انہوں نے جمہوریت کے تصور کو ابھارا اور اس میں حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹ کے ذریعے سے عمل میں آیا عبادی کے لحاظ سے مسلمانوں کی تعداد تو کم تھی برے سگیر میں وہ اقلیت میں تھے اقلیت کا مطلب تھوڑا ہونا اقلیت میں تھے لہٰذا حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا تھا اس لیے نئے سیاسی نظام نے ایک ایسا شعور دیا اس شعور کی وجہ سے مسلمانوں کا تشخص اُبھرنے لگا یعنی ان کو اپنے حقوق ملنے کی ایک امید نظر آنے لگی اس کے بعد نمبر تین پر مشترکہ تعلیمی مقاصد مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریہ کے محقص ہوتے ہیں اور انگریزوں نے برسگیر پر قبضے کے بعد ایسا نظام تعلیم مطارف کروایا جس میں انگریزی زبان کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی حتیٰ کہ اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی یعنی جس شخص کو انگریزی زبان آئے گی وہی تعلیمی نظام میں آگے بڑھ سکے گا اور اسی کو سرکاری نوکری حاصل ہو گی اس پر مسلم علماء نے رد عمل کا اظہار کیا اور انہوں نے انگریزی زبان سیکھنے کے خلاف ہو گئے یعنی وہ اس حد میں نہیں تھے کہ ان کے بچے یا ان کے آنے والے نسلیں انگریزی بولیں اور انگریز بن جائیں وہ کچھ لوگ ان میں کچھ لوگ ایسے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ انگریزی سیکھنے سے ہم اسلام سے ہٹ جائیں گے لیکن کچھ مسلمان لیڈروں نے علماء نے اس سوچ کو بدلا اور انہوں نے بتایا کہ انگریزی صرف ایک زبان ہے اس کو سیکھنے میں کوئی کباہت نہیں ہے اس کو سیکھنا کچھ بھی برا نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا مذہب اس کی خلاف ہے یعنی ہمارے مذہب میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمیں زبان نہیں سیکھنی چاہیے بلکہ انگریزی صرف ایک زبان ہے اور اس کو زبان ہی سمجھا جائے اس کو مذہب نہ سمجھا جائے ہم انگریزی ضرور سیکھیں گے آگے بڑھیں گے اپنے تعلیمی نظام کو آگے بڑھائیں گے خود ترقی کریں گے سرکاری نوکریاں بھی حاصل کریں گے لیکن اپنے مذہب اسلام کے مطابق اپنے زندگی گزاریں گے لہٰذا کچھ مسلم علماء نے لوگوں کی اس سوچ کو بدلا کہ انگریزی زبان نہیں سیکھنی چاہیے اور آہستہ آہستہ لوگ ان میں سب سے زیادہ اہم شخصیت سرسید احمد خان کی ہے بنائیں جہاں پر اے بی سی اور چھوٹے قائدے پڑھائے جاتے تھے اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کو انگریزی زبان سیکھنے پر آمادہ کیا گیا اور پھر دن بہ دن وہ لوگ ترقی کرتے گئے انگریزی زبان سیکھنے کے خلاف اسلام خلاف اسلام قرار دیا بیشتر مسلمانوں نے نئے نظام تعلیم کو رد کر دیا تھا اور یہ سب ایک نظریہ کی بنیاد پر ہوا تھا اور وہ نظریہ یہی تھا اسلام جی پیارے ساتھیوں آج کے اس دوسرے لیکچر میں ہم نے نظریہ پاکستان کے موخص پڑھے اس کو آپ نے تفصیل سے پڑھا اور جانا کہ اس میں کیا ہے امید ہے آپ کو اس لیکچر کے ذریعے سے سبب کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی دوسرے بچوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے اپنا خیار رکھئے شکریہ اللہ حافظ